بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دو سب سب خیر و عافید سی ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا کہ میرے CS301 Data Structure & Algorithm کے شورٹ لیکچر جو ہیں وہ سٹارٹ کی ہوئے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے جس میں ہم بینیفیٹس آف یوزنگ سرکولر لیسٹ دیکھیں گے ابسٹریکٹ ڈیر ٹائپ کیا ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے سٹیکس کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے سٹیک امپلیمنٹیشن یوزنگ اریز اس کو اچھے سے سیکھیں گے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حقیقتر حال تکنیکل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے فٹا فٹا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے ایک 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 اوپر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے اس کے لئے دوستو آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن پار کے اندر ہماری اس پلیلیسٹ کا لنک مل جائے گا جس میں ہم نے پریکٹیکلی ہر چیزوں کو کمپلیٹلی جتنے بھی آپ کے جو کوڈز ہیں وہ آپ کو اس پلیلیسٹ میں مل جائے گا جیسے سرکولر لنک لیسٹ، ڈبلی لنک لیسٹ، سنگلی لنک لیسٹ، کیوز ویڈ ارے اور سٹیک اور کیوز ویڈ لنک لیسٹ ان کے انشاءالک کالی ہیں پرسلک میں اپلوڈ کر دوں گا کوڈ اس پلیلیسٹ کے اندر تو آپ وہ بھی یہاں سے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ہماری اس شارٹ لیکچرز کا بیسکی موٹیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھیوری اور چھوٹ چھوٹے پروگرام اس ویڈیو لیکچرز کے اندر کور کروانا جو ہمارے جتنے بھی الگوریثم ہیں جیسے سٹیک ایک الگوریثم ہیں جیسے سنگلی لنک لیسٹ ایک الگوریثم ہیں ان تمام الگوریثم کے ویڈ کمپلیٹ اپریشن جو کوڈز ہیں وہ آپ کو ہماری اس پلیلیسٹ سے مل جائیں گے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن پارٹ میں دے دیا جائے گا تو سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو فرسٹ نمبر کے اوپر یہاں پر دیکھیں یہ جو کوڈ ہے نا یہ بسکلی جوزف پرابلم کوڈ ہے جو میں نے آپ کو پریویس لیکچر فور کے بھی پارٹ میں کور کروائی ہے پوری کمپلیٹلی جوزف پرابلم تو یہ تو اس کا ریمیننگ کوڈ تھا اس کو ہم سکیپ کرتے ہیں نیچے جلتے ہیں نیکسٹ ہم آنے آرے کے لئے فیاس ٹاپیک ہے وہاں جی بینیفیٹس آف یوزنگ سرکولر لیسٹ دوستو سرکولر لیسٹ کے آپ کو کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں کیا اڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا جو اڈ شرکل کی فارم کے اندر ہوتا ہے اس میں آپ کیسیٹ ای 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 اک نوٹ سے گھوم کے واپس پھیر فرست نوٹ پر آ째 جاتی ہو پھر گھوم کے پھر فرست نوٹ پر گھوم کے پھر فرست نوٹ پر ہاتیی ہے پھر گھوم کے پھر فرسٹ نوٹ پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ 원�کیس مش doen میں ہے وہی ہے کہ یہاں جوزف پرابلم کو کو جیسے ہوتی ہیں کیا یہی نہیں ہی ہی ہیالک جوزف پرابلم کو ساب سے پڑے ہیالکوٹ تھا کہ ہم نے بار بار اپ ریمین بنیفی اور اس میں سے ہر تین سیٹوں کے بعد ایک سیٹ کو الیمنیٹ کرنا تھا تو ہماری جوزف جو پرابلم تھی اس کو سالو کرنے میں سرکولر لنگلس نے ہماری کیا کی ہیلپ کی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ دو اس کے کیا ہوگے ایڈوانٹریز ہوگے تیسا جو اس کا ایڈوانٹریز ہے سرکولر لنگلس کا وجہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ سے آپ کیوز کیوز جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں کیوز آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے کیوز ایک ایسا data structure ہوتا ہے جس میں آپ جو نوڈ فرسٹ نمبر کے اوپر enter کرتے ہو اسی کو فرسٹ نمبر کے اوپر آپ نے remove کرنا ہوتا ہے اب جب آپ ایک نوڈ ایڈنٹ کر دو گے دوسری نوڈ بھی enter کر دو گے تیسری کی بھی enter کر دو گے تو اب اب تیسری پہ کھڑے ہو جب آپ نے remove کرنا دو ہو تو آپ نے فرسٹ نوڈ remove کرنی ہے اب تیسری سے فرسٹ پہ کیسے جائیں گے تو اس کے لئے circular link list جو ہماری بہت help کرتی ہے اس کام کو perform کرنے میں کہ ہم کسی بھی نوڈ پہ کھڑے ہیں تو ہم فرسٹ نوڈ پہ جا سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کے benefits جو میں نے آپ کو جنرلی جنرلی بتا دیئیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ اس کے لئے تیوری ایس کو بھی read کر سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی کریں تو اس کا ایتنا issue نہیں ہے کیونکہ benefits انہوں نے پوچھیں ہوئے تو benefits میں نے آپ کو تین چل ویسے زبانی زبانی بتا دیئیں ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ ہو گیا ہمارا benefits of circular link list اس کے بعد نیکس رہا جاتا ہے جی abstract data type اب abstract data type اب abstract data type کیا ہوتی ہے ایسی data type ایک ایسی data type جو کیا کرتی ہے جو آپ کے ایسے objects کو represent کر رہی ہوتی ہے جو different آپ کے جو mathematical operations ہیں ان کو solve کرنے میں آپ کی help کرتی ہے اگر ہم abstract data کی یہاں بھی definition دیکھیں تو یہاں بھی مرپس definition ہے the term abstract data type refers to the basic mathematical concept that defines the data types ٹھیک ہے یعنی جو ہماری abstract data ہوتی ہے یہ بھی اس کے لئے ایک کلاس یا آپ کے objects کو refer کر دی ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں to the basic mathematical concepts جو کہ mathematical کے جو basic concepts ہوتے ہیں ایسے additions, subtractions, remove, add یہ سارے mathematics کے جو basic concepts ہیں that defines the data type ایسی data type جو ہمارے mathematical کی basic concepts کو refer کر رہی ہوتی ہیں ایسی data کو ہم abstract data types کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے جی اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ہوا کہ ہماری abstract data type میں ہمیں کیا benefit ہوتا ہے یہ dynamic ہوتی ہے dynamic کیوں ہوتی ہے کیونکہ dynamic اس لئے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اگر فرض کریں ایک نوٹ سے دوسری نوٹ پہ جانا ہے تو ہم نے اس کے لئے کیا algorithm بنایا تھا ہم نے abstract data کو use کرتے ہوئے یہاں پہ singly linked list کا جو ہے وہ بنایا تھا algorithm یہ دیکھیں concerned it with the next point to make a chain یعنی آپ abstract data کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا ایک dynamic ray بنا لی تھی جس میں آپ ایک نوٹ سے دوسری نوٹ پہ جاتے تھے لیکن اس میں ہمارا ایک پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ہم next نوٹ پہ جاتے تھے یہ دیکھیں انہوں نے لکھا بھی ہوئے moving forward is easy but going back is difficult task کہ ہم singly linked list کے اندر ہم easily forward تو جا سکتے تھے لیکن back جانے کے لئے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو کہتا اس کو overcome کرنے کے لئے یعنی اس problem کو solve کرنے کے لئے to overcome this problem اس problem کو solve کرنے کے لئے we made a double linked list using pre and next pointer کہ ہم نے اس problem کو solve کرنے کے لئے ہمیں پھر کیا کیا ایک double linked list کا algorithm بنایا جس میں ہماری ایک نوٹ کے اندر next نوٹ پہ جانے کی بھی راستہ تھا اور back previous نوٹ پہ بھی ہم جا سکتے تھے تو اس طرح ہماری یہ جو double linked list نے یہ جو problem تھی back جانے والی وہ بھی solve کر دی with the help of these pointers ہم نے ان pointers کی help سے یہ جو pointers جن کے میں نے نام لیا ہے next اور previous we can move forward and backward easily کہ ان pointers یہ جو move back previous اور next کے نام سے pointer ہم نے ہمیں help کی forward or backward move کرنے میں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے کچھ abstract data کیا ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کے کیا ڈوانٹیجیز ہیں انہوں نے کیا میں فائدہ دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ abstract data یہ ہوتی ہیں اور ان کے ہمیں ڈوانٹیجیز یہ تھے نیچ پ extension آپ جاناتے ہیں آپ کچھ can کیا چیز ہے کہتا ہے stack is a collection of elements کہ stack a collection of elements arranged in a linear order یعنی جو کہ arrange ہوتے ہیں arrange میں ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں ایک linear order سمجھتے ہیں ایک sequence یعنی یہ جیسے ایک sequence یہ جیسے ایک sequence سے لکھا ہوا ہے یہ سیکنس یہ جو میں لائک ہائلائٹ کیا this is a sequence یہ سیکنس سے چال رکوڈ تو یہ ہوتا ہے جناب linear تو arrange کیا ہوتا ہے arrange یہ ہوتا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے ایک ترتیب دی ہوتی ہے جیسے میں نے ایک اسمپل بھی ہے آپ کے پاس ایک علماری ہے اور اس علماری کے اندر آپ کے پاس چار خانے ہیں اب آپ نے ترتیب کے ساتھ ایک خانے میں ترتیب کے ساتھ اپنے شوز رکھے ہوں ہیں دوسرے کے اندر آپ نے اپنے بیگ رکھے ہوں ہیں تیسرے کے اندر آپ نے اپنے جو ہے وہ کلاوتس رکھے ہوں ہیں اور چوتھے کے اندر آپ اپنے بکس رکھے ہیں یہ ترتیب کے ساتھ this is the arrange order and multiple collection of multiple elements ملٹیپل ایلیمنٹس میں جوتے بیگ سارا کچھ ملٹیپل ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنے ایک ارینج آرڈر یعنی ایک ترطیب کے ساتھ لینئر فارم کے اندر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی this is a stack اوکی جی تو یہاں پر next اب چلتے ہیں یہ stack کی ڈیفنیشن ہوگی اب stack بنتا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اب stack میں different operations ہوتی ہیں first one is push operation یہ push کے کرتا ہے یہ push basically اگر آپ نے stack کے اندر کوئی value add کرنی ہے کوئی new element add کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو operation ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے push اور push کے اندر ہم ایک parameter دیتے ہیں x کے نام سے یعنی وہ کوئی بھی parameter آپ دے سکتے ہیں وہ parameter بس کے لئے کس لئے ہوتا ہے وہ value جس کو آپ نے push کرنا ہے یعنی جس کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ value as a parameter ہم push کو دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے pop پاپ کے ہوتا ہے pop ایک ایسا operation ہوتا ہے ایک ایسا function ہوتا ہے stack کے اندر جو آپ کی value کو remove کرتا ہے تو اس value کو remove کرنے کے لئے ہمارے پاس pop نام سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے operation ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ function ہوتا ہے next top یہ top کی کرتا ہے یہ اس کے لئے ہمارے stack کے اندر ہم کسی بھی position پہ کھڑے ہیں تو اس position سے اگر ہم نے first position پہ جانا ہے stack کی first position پہ جانا ہے تو first position پہ جانے کے لئے ہمارے پاس کس نام سے ہوتا ہے top نام سے وہ ایک operation ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو کچھ اس طرح سے تو یہ operation سے 3 push کوئی value add کرنے کے لئے specific value add کرنے کے لئے pop کوئی value remove کرنے کے لئے top ہمارے stack کے first elements پہ جانے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ stack بنتا کیسے ہے یہ دیکھیں انہوں نے نیچے ڈیاغرم بھی دی ہوئی ہم نے stack کو بنانے کوشش کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ stack بنا ہوا ہے لیکن ہم میں آپ کو پھر easy way کے ساتھ بنانے کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اگر paint کے ساتھ بنانے کوشش کروں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ کچھ اس طرح سے stack بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ایسے block بنتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے block بنتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہی ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بالکل stack ہم نے بنایا بالکل empty اس کے بعد کیا ہوا ہے ہم نے push کیا 2 تو کیا ہوا ہے 2 پوش ہو گئے یعنی یہاں پہ stack کے first element کے اندر ٹھیک ہے تو top کس کو point کر رہا ہے top ہمارے اس element کو point کر رہا ہے جو ابھی ہم نے add کیا یعنی جو بھی اپنے current value add کی ہوتی ہے اس کو ہمارا top وہ point کرتا ہے تو یہاں بھی آپ نے push کیا 2 تو آپ کا 2 جو ہے وہ stack کے اندر پوش ہو گیا تو top آپ کا اس کو point کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ push کیا 5 تو آپ کے 2 کے اوپر ایک element بن گیا 5 کے نام سے اور top آپ کا 5 پہ چلا گیا یعنی جیسے آپ push کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کا top جو ہے اوپر increment ہوتا جائے گا اس کے بعد آپ نے push کیا 7 تو 7 add ہو گیا تو top 7 پہ چلا گیا اس کے بعد آپ نے push کیا 1 تو 1 مزید اوپر add ہو گیا 1 اور top آپ کا وہاں بھی چلا گیا یعنی جیسے جیسے آپ node element add کرتے جاؤ گے push function کے ذریعے تو ویسے ویسے آپ کے stack میں element add ہو تو جائیں گے اور جو آپ کا top ویریابل پوائنٹر ہے وہ point out کرے گا آپ کی current element کی value کو ٹھیک ہے جی اور stack جو جو یہ leafo کے اصول پر کام کرتا ہے leafo mean last in first out یعنی جو آپ نے سب سے last پہ in کیا ہوتا ہے یعنی add کیا ہوتا element وہ سب سے first پہ جو ہے remove ہو جاتا ہے first کریں آپ نے یہاں پہ 3 value دی تھی first sanguine third تو سب سے last پہ ہم نے کونسی element value دی ہے یہ والی تو جب آپ remove کرو گے تو یہ والی element سب سے پہلے باہت جائے گی ٹھیک ہے تو یہ stack ہوتا ہے stack mean leafo 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 mean last in first out جو آپ سے last پہ آپ سٹیک اے اندر کرتے ہیں سب سے last پہ اندر کرتے ہیں جو آپ جب کیا ریموو کرتے ہیں جو آپ سے last پہ اندر کر ریموو کرتے ہیں وہ سب سے first پہ ریموو ہوتا ہے پلیٹ میں کوئی ایک پلیٹ میں پلیٹ میں کیلئے تو چیز نہیں پ واپس رمز پلیٹج کہ آپ پی PERسٰیا پ تیسی پیٹ پالی پور پیٹ پانچے پیٹ dominant�� جب لابن آپ ڈھا جانہے پلٹ جانے پہنگی پرکھئے یہ پرک، اس ہے پہلے جو اٹھا رہے ہو یہ ہوتا ہے مطلب اس کا leaves ہوگا تو یہ ہی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے آپ ایڈ کر جا ہے اور اوپر اوپر مووک کر رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں بھی جیسی پاپ کروگی پاپ کا مدل ہمیں جیسی پاپ میں ریمووک کرنا تو دیکھو سب سے last میں ام نے کونسی value remove add کی تھی one تو دیکھیں آپ کے stack میں سے one جو ہے وہ remove ہو گیا اور جیسے دوسر کوئی value remove ہوتی ہے تو آپ کا top اپنی آٹومیٹکلی نیچے آجاتا ہے یعنی اگر کوئی value آپ add کرو گے تو top ایک element اوپر جا جاتا ہے ایک index اوپر جا جاتا ہے اور جب آپ کوئی value remove کرتے ہو تو آپ کا top ایک element نیچے آجاتا ہے تو یہ دیکھو آپ نے جیسے pop کیا تو جیسے last میں آپ نے value enter کی تھی one وہ دیکھیں وہ سٹیک میں سے پاپ ہو گیا یعنی باہی ریموو ہو گیا باہی نکل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ نیچے آ گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوبارہ آپ نے پش کی ویلیو ٹونٹی ون تو دیکھیں ٹونٹی ون کہاں ایڈ ہوئی سیون کے اوپر کیونکہ جاری باتا کوئی ویلیو جو اب ایڈ ہوگی تو وہ جو سب سے لاسٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر ایڈ ہوگی سیون کی اوپر ایڈ ہوگی تونٹی ون لگی اس کے بعد آپ نے پاپ کیا تو پاپ کونسיים ہوگی ٹوانٹی ون کچھ کیوں کی merques کونکہ سب سے لاسٹ جوyor ایڈ ہوگی آدمی مات رہی فونٹی ون تا tertی بات آدم پاپ ہوگیا تو ہمارا سٹیک کے اندر آدمی سٹیک آمدر میں legislators تو sommھ ایڈ ایڈ نیچے آگیا اس کے بعد دوبارہ آپ نے پھپ پاسپیا تو سب سے لاسٹ سٹر ایڈ کوئی مات رہد دا سا تھا سیونڈٹی ون ت دوبارہ پھر اگن آپ نے پاپ کیا تو 5 پاپ ہو گیا باقی صرف آپ کے پاس ریمیننگ سٹیک کے اندر 2 بچ گیا تو اس طرح جیس جیسے value آپ اپ آیڈ کرتے تو سٹیک کے اندر element بڑھتے رہتے ہیں اوپر کی طرف اور جیس جیسے آپ سٹیک میں سے value remove کرتے ہو ویسے بسے top میں سے value remove ہوتے ہوتے کم ڈکریز ہونا شروع ہو رہا تھا سٹیک کے اندر values ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اوکی تو یہ اس کا algorithm تھا اس کا بس stack implement using arrays کہ اس stack کو implement کیسے کی جاتا ہے using array کے ساتھ array کے ساتھ stack کو ہم کیسے implement کر ستے ہیں push pop اور اس کا display کا function ٹھیک ہے تو اس کا پورا جو coding والا algorithm وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس playlist کے اندر ٹھیک ہے اس اس playlist کے اندر میں انشاءاللہ کر لیے پرسوں یہ stack والی دونوں ویڈیو stack with array اور stack with linked list دونوں implement کر دوں گا اپنی اس playlist کے اندر with code complete algorithm کے ساتھ تو وہ آپ یہاں سے اس playlist کے ذریعے واج کار دیجئے گا ٹھیک ہے اس کا link اس ویڈیو کا ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو مل جائے گا ابھی میں فی جسٹ آپ کو algorithm کے جو main main concept ہیں صرف وہ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں جی تو اس کے بعد next دوستو یہ دیکھو array کے ساتھ implement کریں گے تو کیسے implement کر سکیں گے دیکھیں جو سب سے پہلی value اندر اندر ہوگی array کے اندر وہ ایسے اندر ہوئی 2 پھر اس کے بعد 5 پھر اس کے بعد 7 پھر اس کے بعد 1 تو پہلے zero پھر پہلی value %1 پھر ڈسر پھر ڈسری 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 پھر 1 つری پھر الف Sami ڈس یا اور ٹپ jus Turk پھر اس وقت کس پر کر کر آیا کھڑا کھڑا갈یا ویڈیو پہ پھر ڈسری پھری والی پھری والی پر کیوں کیونکہ آپ کے جو سب سے ل آنست میں جواب سکر اس کا کلioxidے پوریقت کیا ہے ثمن mand rein 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 مجھ красштätzonder مجھے تھے مجھے اُگرات ش Sonic مجھے طرف مجھے الرابٹ مجھے رابٹ جو بھی value اس میں سے 0 Temperament کی minus 1 تو پر 3 میں سے minus 1 کے بالان ٹو تو کیا ہو گیا وہvos called power value にتے ہیں کیونکہ کہ ساتھ کا تقریب یہ ہے کہ ساتھ کی ضرورت ہے ساتھ کی ضرورت ہے یہ Water value چ Nee ہےАپ Power party組ر وحصول کے Bertrand لوگر ہر ایک ویلیو رمو spende ایک ویلیو把它еняacakceptions یہ earlier ق хорошی ویلیو بھی ویلیو رئیا ہے تو اس Wとود نے قروعیتما اس اور بجل کرنچ پو سمجھ دورا ج made مما بے انولیم ہے تو ایک ویلیو کرنچ پوس سنوارا اب ایس کے اوپر ہم نے ایس کے اوپر ہمیں نہیں ویلیو اے کرننیا تو پلس پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ پلس پلس شروع پر لکھتے ہمچیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ% verschiedenen value تو 2 کو پہلے انکریمنٹ کرے گا پلس پلس کی وجہ سے پلس پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ویلیو کا اضافہ کر دو تو پلس پلس کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ کی ویلیو میں ایک اضافہ تو ایک اضافہ جب یہ کرے گا تو آنسل آئے گا 3 تو یعنی 3 والی پوزیشن پر جا کے میری array کی 3 والی پوزیشن پر جا کے x ایکس بیس کے لئے کیا ہے وہ پیرامیٹر ہے جس میں ہم نے وہ ویلیو دی ہوئی ہے جو ہم نے سٹیک کے اندر ایڈ کرنی ہے تو x کے اندر جو ابھی کرنٹ ویلیو ہوگی وہ ہماری اس کرنٹ کی جو ابھی ابھی نیو پوزیشن ہے یا 3 اس کے اوپر جا کے ایڈ ہو جائی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتا مطلب یہ تھا سیمپل سا پوش کا فنکشن ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءال میں آپ کو پورا الگردم with practical سمجھاؤں گا انشاءال اپنی playlist کے اندر اس کے بعد تو our top top کی کھرتبتا اس کے لئے کا ریٹن کرتا ہے آپ کا کرنٹ جو آپ کی سب سے last value ido تھی ہے سوری ہائیرہیích preferitor value ادا요 spicy destiny اے ، اندر اس کے پوزیشن ہے شکراْ اے ایöttہ آس او پوزیشن ہے اس چیک کر رہا ہے کیا ہمارا اس آمsur جو ہے وہ ایمپٹی ہے اگر آپ کا stack ایمپٹی ہوگا تو ہماری current position کیا ہوگی minus 1 کیوں کیونکہ دیکھیں نا آپ کو ابھی ابھی میں نے اوپر دکھایا بھی ہے کہ آپ کی first position ہوتی آرہی ہے کہ وہ کونسی ہوتی ہے zero اگر zero سے آپ یعنی ابھی first کہیں اے ایمپٹی ہے بلکل خالی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا current pointer کہاں بھی ہوگا zero سے ایک دیرٹ پیچھے ایک step پیچھے یعنی minus 1 سٹیپ کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے یہ ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جا کیا کہ اگر میری current pointer ہے اگر وہ minus 1 کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو stack وہ بالکل ایمپٹی پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ is full اس full کا مطلب کیا ہے اس full کا مطلب یہ فرض کریں آپ نے array جو اپنی array ہے اس کا size جو ہے وہ کیا رکھا ہوگا 5 رکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے array کا size جو ہے وہ 5 رکھا ہوگا اس کا مطلب ہے جب ہمارے current pointer کی value یہ جو current pointer ہے جب اس کی value 5 کے equal ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہماری جو stack ہے وہ full ہو چکا ہے اس میں اب کوئی بھی نئی نوڈہ مزید enter نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا کہتا ہے اگر current کی value equal 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 size size minus 1 کے size minus 1 کیوں کیونکہ size total size کیا تھا 5 تو آپ کو بتا ہے array 0 سے start ہوتا ہے 0 سے start ہو کے maximum index کہاں تک جائے گا 4 کہاں تک جائے گا 4 اس لئے اس نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جتنا میرا total size ہے اس میں سے minus 1 کرو اگر جو answer آئے size کی current value یعنی 5 5 میں سے minus 1 کی یہ جواب ہے 4 تو اگر میرا current pointer اگر 4 کے equal ہو چکا تو اس کا مطلب ہے میرا جو stack ہے وہ بالکل full ہو چکا اس میں اب کوئی بھی نئی نوڈہ آپ انٹر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ انہوں نے algorithm دکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ خود practical کر کے دکھاؤں گا اس algorithm کو ٹھیک ہے جی تو یہاں دکھا آپ کا جو lecture number 5 تھا وہ complete ہو جاتا ہے اگر ویڈیو چھ لگی ہو تو please ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے all notification on کر دیجئے thank you so much guys take care اللہ حافظ